نمسکار دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے بھئی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وندے ماترہ میں اکیڈمی ہی سار میں تو بھئی آز تک آپ نے میت پڑھا ہے آز ہم اپنے ریزننگ کی سٹارٹنگ کرنے والے ہیں بھئی ٹھیک ہے سب سے پہلے بھئی ہم پڑھیں گے کہ ہمارے ریزننگ میں کون کون سا ٹوپک آئے گا جو کی آرمی اور ایس ایس سی دونوں چیزوں کے لیے آرمی ایس ایس سی پلس ہماری جو ہریانا پولیس ہے اس کے لیے ہم جو پڑھیں گے بھئی ریزننگ اس کے ہم سب سے پہلے ہمارے ٹوپک نوٹ کریں گے کہ کون کون سا ٹوپک ہمیں پڑھنا ہے اور کون کون سا ٹوپک ہمارے لیے موسٹلی لابدائے کرائے گا جو ہمیں زیادہ زیادہ نمبر دے کر جائے گا بھئی ٹھیک ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے ٹوپک کے نام لیں گے بھئی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے ٹوپک کے نام لکھیں گے سارے کے سارے ٹوپک کے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھئے ہم کس چیز کو پڑھ رہے ہیں بھئی ریزننگ سب سے پہلے آپ سب کو ایک بات نوٹ کرنی ہوگی یا سیکھنی ہوگی میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں بھئی کہ ریزننگ میں ہم کیا کریں گے ہم کبھی بھی اپنا خود کا مائنڈ یوز نہیں کریں گے ہم صرف کھیلیں گے کس کے مائنڈ سے اگزامینر کے مائنڈ سے یعنی جو کچھ بھی اگزامینر کرنا چاہتا ہے ویسا ہی ہم کریں گے بھئی ٹھیک ہے جیسا اگزامینر بھیہو کرے گا سیم ویسا ہی بھیہو ہم لوگ کریں گے مانگے چلو اگزامینر یہ کہہ رہا ہے کہ ستیس رامپڑ کا نہیں سنجے کا چھورا ہے ٹھیک ہے ہالانکہ وہ ہے رامپڑ کا تو وہ کس کا ہے بھئی سنجے کا ہے کیونکہ اگزامینر نے اپنے دیکھے کہا ہے کہ وہ سنجے کا ہے ٹھیک ہے بھئی آپ اس پرکار سے آپ پڑھیں گے بھئی ٹھیک ہے جیسے کی ریزنگز میں آپ کا ٹوپک پڑھیں ہمارے جو مین مین ٹوپکس ہیں ایک تو دیکھو ایس ایسی کے لیول سے ہمارا جو ٹوپک ہے سیپس وڑا کسی بھی آپ کو فلاورز کی کٹنگ دے دے گا کٹنگ سیپس وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ رہتا ہے بھئی اور ایس ایسی نے آج کل پورا کا پورا جو اپنا فوکس ہے نا وہ صرف سیپس کے اوپر ہی ڈالا ہوا ہے آپ نے دیکھا اگر کسی اگزام میں بیس کوششن آنے ہے تو لگ بگ آٹھ سے سات کوششن آپ کو سیپس کے ملتے ہیں ایسا ہی ہے بھئی ٹھیک ہے تو ایک سیپس کا یہ جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ رہے گا ایس ایسی کے نظریہ سے اس کے بعد جو ہمارے بلکل بیسی کے ٹوپکس ہیں سیمپل سے ٹوپکس ہیں وہ کون کون سے رہیں گے ہمارے بھئی سب سے پہلا جو ہمارا رہے گا بھئی کوڈنگ ڈی کوڈنگ کوڈنگ ڈی کوڈنگ دوسرا ہمارا رہے گا بھی بلکل بھئی تیسرا ہمارا رہے گا بھی بلکل بھئی تیسرا ہمارا رہے گا ڈیریکشن فورتھ ہمارا رہے گا بھی سیٹنگ ارینجمنٹ فیپتھ ہمارا رہے گا بھی رینکنگ اوڈر رینکنگ اوڈر سکس ہمارا رہے گا بھی ڈائس ڈائس اینڈ کیوب یا پھر ہم اس کیوب کو کس کے ساتھ لکھتے ہیں بھئی کیوب اینڈ کیوبوئیڈ ایٹھ ہمارا رہے گا بھی کلینڈر نائنڈھ ہمارا رہے گا بھی کلوک ٹینڈھ ہمارا رہے گا بھی سیپس سیپس میں دیکھو دو پرکار سے آتا ہے بھئی ایک تو آپ کو مانگے چلو میں کوئی بھی تریبوس دے دوں کوئی آیت دے دوں کوئی بھرک دے دوں اس میں آپ سے پوچھو کہ آپ کاؤنٹ کرو کہ یہ کتنے ہیں ٹھیک ہے ایک میں آپ کو سیپ کوئی کٹنگ میں دوں کی کٹنگ والے سے کوئی پھول کاٹ کے دے دیا میں نے یا کوئی بھی آگرت ہے آپ کو کٹ کر کے دے دی کہ بتاؤ اس کی جگہ کون سی آگرت ہے آئے گی اور میں پھر آپ کو چار اپسن دے دوں سیپ دو پرکار سے آتا ہے بھئی ٹھیک ہے سیریج ایک بار یہ نوٹ کر لوگے بھائی سبھی کوڈنگ ڈی کوڈنگ بلد ریلیشن ڈائریکشن سیٹنگ اینجمنٹ رینکنگ ڈر کیوب انڈ ڈائز کیوب انڈ کیوبوئید کلینڈر کلوک سیپس سیریج بلد ریلیشن آگیا اس میں آگیا بھئی الفا بیٹیکل جو ہمارا ہمارا جو ریزنگ ہے وہ بیس رہتی ہے بھئی کوڈنگ ڈی کوڈنگ یا پھر الفا بیٹس کے اوپر ٹھیک ہے الفا بیٹس کے اوپر جو ریزنگ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹیسی پہ رہتی ہے بھئی اس کے اوپر بوجھتا ٹھیک ہوئی ہے ریزنگ اور سبھی کے سبھی میں نے آپ کو ایک بات بتا دیا کہ ریزنگ میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنا دماغ نہ لگا اگر کس کے دماغ سے کھیلیں گے بھئی اگزامینر کے دماغ سے کھیلیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے یا وہ جو کر رہا ہے سیم وہی چیز کون کرے گا بھئی سیم وہی چیز ہم کریں گے ٹھیک ہے جو چیز اس نے اپلائی کی وہ سیم چیز بھی ہمیں اپلائی کرنی ہے سمجھ گے بھئی ٹھیک ہے موسٹلی جو ہمارے چیپٹر سے ہے آرمی بغیرہ کے لیے انہی میں سے ہے بھئی آرمی میں کسیون آتے ہیں صرف پانچ اور چیپٹر رہتے ہیں آرمی میں کلینڈر کلوک سیریج کورنگ ڈی کورنگ بلڈ ریلیشن ڈائریکشن اور سیٹنگ ارینجمنٹ یہ سات چیپٹر رہتے ہیں بھئی سات میں سے کوئی بھی پانچ چیپٹر کا ایک ایک کسیون آتا ہے ٹھیک ہے آرمی اور ایر فورس وائی گروپ میں بھی موسٹلی ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا ایک سیپس کو چھوڑے کے اس میں سیپس بھی دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے ورنہ باقی انہی کے اوپر بیش رہتا ہے بھئی سارا کا سارا تو آج کی کلاس میں اپنا چیپٹر شروع کریں گے ہوگا بھئی کلینڈر بہت ہی آسان سا چیپٹر ہے ہمارا کلینڈر ٹھیک ہے آج کی ہماری پہلی کلاس ہے بھئی پہلی کلاس میں اپنا چیپٹر کریں گے کلینڈر کلینڈر دیکھیں کلینڈر میں ہم پڑھتے ہیں سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بھئی بارہ ٹھیک ہے آواز پرو پراری ہوگی بھئی بلکل سہی سے ایک بار سارے بچے کمنٹ کر کے بتائیں گے بھئی آواز سہی سے آ رہی ہے نا ٹھیک ہے بھئی اوکے ہے تو دیکھیں کلینڈر کا جو ہمارا ٹوپک کلینڈر میں سب سے پہلے ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے بھئی منت ہے سنچوریز ہے میں سب کے بارے میں کلینڈر میں پڑھنا ہوگا تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ڈبلjdہ کیسے ہیں ایک سال میں چاہتے ہیں بارہ چھائے نہیں بارہ ٹھیک ہے بھئی ایک سال میں مہینے کیتنے ہوتے ہیں بارہ اچھا بارہ مہینے میں ٹوٹال دن کلینڈہ ہوتے ہیں بھئی 365 نی note دن ہوتے ہیں بارہ مہینوں میں ٹھیک ہے 365 دن میں اگر جو لیپ سال آتی ہے ہماری وہ کس سے باغ ہونے والی ہوگی بھئی چار سے باغ ہونے والی ہوگی کیونکہ لیپ سال کتنے سال بعد آتی ہے بھئی چار سال بعد ہی لیپ سال آتی ہے اور لیپ سال ہمیسا کس سے بھاؤ گی چار سے جیسے آخری کے دو اکثر جس کے چار سے پورے پورے بھاؤ جائے نا وہی کیا ہوتی ہے بھئی لیپ یہر میں کاؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب ہماری دوزار چوبیس چلی ہوئی ہے تو دوزار چوبیس کے جو لاسٹ کے دو اکثر ہیں ٹوینٹی فور 24 چار سے پورا پورا باغ ہو رہا ہے چھائے پہ یعنی 24 میں کیا دن ایڈ ہوگا 39 فروری اور اس سال میں کون سے دن ہوں گے بھئی 366 دن ہوں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھو اسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں بھئی کہ یہ تو 366 ماہ جو دن ہے نہ 39 فروری یہ چار سال بعد ہی کیوں آیا یہ دن چار سال بعد ہی کیوں آیا بھئی یہ دو سال بعد کیوں نہیں آیا تین سال بعد کیوں نہیں آیا ٹھیک ہے یہ چار سال میں ہی ایک بار کیوں آتا ہے کیونکہ ہماری ایک سال جو نورمل ہوتی ہے وہ بھئی 365 دن 6 گھنٹے اور 11 منٹ کے آسپاس ہوتی ہے بھئی 365 دن 6 گھنٹے اور 11 منٹ یعنی ہر تین سال میں یہ تو رہے گا تین سال میں یہ کتنے ہو جائیں گے بھئی 18 گھنٹے اور چوتھے سال یہ کتنے ہو جاتا ہے 24 گھنٹے اور ہم اس منٹ کو کیا کر دیتے ہیں بھئی آوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس منٹ کو ہم کیا کر دیتے ہیں بھئی آوائیڈ کر دیتے ہیں کیوں اس لیے یہ جو 6 گھنٹے ہر سال بڑھتے ہیں اسی کاران کیا ہوتا ہے چار سال میں ایک بار کیا آتا ہے بھئی 39 فروری کا دن آتا ہے اور اسی کو ہم کیا بولتے ہیں leap year بولتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آسکر کرتا ہوں اتنا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے سب سے پہلے میں یہ پتا ہونا چاہیے کس مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں سب سے پہلے میں 45 دنوں کا کون کون سا مہینہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ سب ہی نے بھئی سکول میں پڑھا ہوگا مٹھی والا طریقہ مٹھی والا جو فرمولہ آتا ہے یعنی جس میں اٹھے کے اوپر آ گیا وہ کتنے دن کا 31 دن کا اور جس میں اندر کی طرف آ گیا وہ 30 دن کا 28 دن کا کم دن کا 31 سے تو ہم سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کریں گے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست جولائی اور اگست صرف ایسے دو کونٹیونو مہینے ہیں سال کے اندر جن کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں 31 31 ہوتے ہیں اگست ستمبر اکٹوبر نومبر اور دسمبر ٹھیک ہے سال کے اندر پہلے سے لے کے یعنی جنوری سے لے کے دسمبر تک دو مہینے جولائی اور اگست ہی ایسے کونٹیونو ہوتے ہیں جن کے اندر 31 31 دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے آ گیا سمجھ میں آ گیا اوکے دیکھئے بھائی پھر کلینڈر میں آپ پڑھیں گے سب سے پہلے ہمیں نولیج ہونی چاہیے بھائی کلینڈر میں اس کے ہم کوڈز کے دوارہ پڑھیں گے اور کلینڈر میں جو سب سے بڑا کام رہتا نا وہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ آپ کو کوئی بھی جیٹ دے دی جائے اور آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اس دن کونسا دن ہوگا ٹھیک ہے اور وہ دن نکالنے کے لیے اب آپ سے میں پوچھ لوں بھائی کہ پندرہ آگست 1857 کو کونسا دن تھا تو کیا آپ کو پتہ ہے کونسا دن تھا میں آپ پوچھ لوں کہ 16 اپریل 1619 کو کونسا دن تھا تو کیا آپ بتا پاؤ گے اس کے لیے ہم نے کچھ کوڈ بنایا ہے بھائی اور وہ کوڈ یہ نہیں ہے کہ سب ہی جگہ مطلب آپ کسی بھی ٹیچر کا کوئی بھی ایک تریقہ اس کا اٹھا لو ایک اس کا اٹھا لو اور آپ مکس اپ کر کے لگا دو گے اگر آپ میرے کوڈ پڑھ رہے ہو تو میرے ہی تریقوں میں کام کریں گے وہ ٹھیک ہے بھائی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بھائی دیکھو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کلینڈر میں ہم پڑھنے میں سینچوری سینچوری کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی ستابتی اور اپنے بھارت میں ایک ٹرین بھی چلتی ہے بھائی ستابتی ایکسپریس ٹھیک ہے ستابتی ایکسپریس رازدانی ایکسپریس وندے بھارت وندے بھارت ایکسپریس وندے بھارت ابھی چلی ہے چلی ہوگی بھائی ٹھیک ہے یہ چلی ہے دلی سے کٹڑا چلی ہے دلی سے کلکتہ بھی چلی ہے سائد وندے بھارت ٹھیک ہے بہت فاسٹ ہے بھائی ستابتی دیکھو ستابتی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی ستابتی کا مطلب ہمارا رہے گا سو سال سو سال ستاب دی یعنی ستک ستک کے اندر کتنا ہوتا ہے بھئی سو یعنی سو سالوں پہ ہم جو ہمارے کاؤنٹنگ کریں گے یا ہمارے کوڈ پڑھیں گے وہ سو پہ پڑھیں گے اور اس کے لئے میں یاد کریں گے سب سے سانتری کابیم کس سے شروع کر دیں گے پندرہ سو سے سوڑہ سو سترہ سو اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار اکیس سو ایسی یہ چلتا رہے گا بھئی ٹھیک ہے اور ان کو ہم یاد کیسے کریں گے دیکھو ایسے ہی لائن میں لکھو جیرو چھ چار دو پھر یہی چیز ریپیٹ کرتے رہو جیرو چھ چھار آگے بائیس سو کا دو مطلب پندرہ سو سے شروع کرو آپ اور جیرو چھے چھار دو جیرو چھے چھار دو تو اسی میں آپ continue کیا کرو گے بھئی لکھتے رہو گے یہ کس کے ہمارے کوڈ آ جائیں گے بھئی شنچورین کی ایک ستاب دی کے ہمارے پاس کوڈ آ جائیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ ہمارے پاس کس کے کوڈ آ جائیں گے بھئی ستاب دی کے ہمارے کوڈ آ جائیں گے آگیا اتنا ہے یہ سمجھ میں ہوکے ہے بلکل اس میں کوئی دکھت کسی کو بھی بھئی اگر کسی کو کوئی بھی دکھت ہے تو وہ بھی کومنٹ کر کے ڈیریکٹ پوچھ سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے بھئی یہ تھے ہمارے ستابدی کے اس کے بعد ہم بات آتی ہے بھئی ستابدی کے بعد بات آتی ہے ہمارے منت پہ دیکھو منت سال میں کتنے ہوتے ہیں بھئی بارہ منت ہوتے ہیں بارہ مہینے ہوتے ہیں سب سے پہلا منت ہمارا ہوتا ہے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹیمبر اکٹوبر نومبر اور دسمبر یہ ہوتے ہیں بھئی ہمارے بارہ کے بارہ مہینے اب دیکھو ہم نے پڑھا کہ ستابدی کے کورڈ ہوتے ہیں بھئی اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہینوں کے بھی کورڈ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے اب مہینوں کے کورڈ ہوتے ہیں اور مہینوں کے کورڈ کو یاد کرنے کا ہمارا بہت ہی آسان طریقہ ہے بھئی مہینوں کے کورڈ کو ہم کیسے یاد کریں گے دیکھئے جیسے کہ ابھی کون سامن تھا یہ جنوری جنوری کو کوڈ کو ہم کیا لکھیں گے بھائی ایک فروری کا کوڈ چھار مارچ کا کوڈ بھی چھار اپریل کا جیرو مئی کا دو جون کا پانچ جولائی کا پھر سے جیرو اگست کا تین سپٹیمبر کا چھے اکٹوبر کا ایک نومبر کا چھار اور دسمبر کا چھے اب دیکھئے بھئی میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہمارا یاد کرنے کا سب سے احسان طریقہ ہے اب آپ کہو گے کہ احسان کیسے احسان ایسے بھئی دیکھو آپ کو سکوئرز یاد ہوں گے یہ صرف سکوئرز کی سوری سکوئنسی ہے یہ دیکھو سب سے پہلے تین مہینے کس کا سکوئر ہے بھئی بارہ کا سکوئر پھر یہ پانچ کا سکوئر اگلے تین مہینوں میں پھر اگلے تین مہینوں میں کس کا سکوئر چھے کا سکوئر اور یہ کس کا ہے بھئی بارہ کا سکوئر پلس دو یہی بات ہے ایک سو چو وارس جیرو پچیس جیرو چھتیس اور ایک سو چیالیس یہ ہمارے کوڈ ہوگے بھئی یہ کس کے کوڈ ہوگے ہمارے یہ ہمارے کوڈ کس کے ہوگے بھئی منت کے کوڈ ہوگے اچھا اس کے بعد اس کے بعد دیکھو آپ ایک بات پڑھیں گے کہ یہ تو ہو گیا سیمپل ہیر اور اب کہہ دیکھوئی کہ سر سال آگیا ہمارا لیپ تو لیپ سال میں کیا کوڈ چینج ہوگے ہاں بالکل ہوں گے بھئی لیکن دس مہینوں کے نہیں ہوں گے جو جنوری اور فروری ہے اس کو چھوڑ کر کسی بھی منت کے کوڈ چینج نہیں ہوں گے ہمارے جو کوڈ چینج ہوگے وہ صرف جنوری کا ہوگا اور فروری کا ہوگا جنوری کا کوڈ ہو جائے گا جیرو اور فروری کا کوڈ ہو جائے گا بھئی تین یہ ہمارے کس کے رہیں گے بھئی صرف لیپ سال کے رہیں گے جنوری کا کوڈ جیرو اور فروری کا کوڈ تین یہ دونوں چیز ہماری قسم میں ہوں گی لیپ سال میں ہوں گے ٹھیک ہے بھائی اتنا کلیر ہے آپ سبھی نوٹ کر لیجیے گا ایک بار بھائی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو زیادہ زیادہ لائک شیئے رہے اور سسکرائب ضرور کر دیجئے گا بھائی ساتھ کی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی دکھاتے رہیے گا تیاری کرتے رہو رام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اتار لیا سبھی نہیں آسا کرتا ہوں بھائی سبھی نے نوٹ کر لیا ہوگا دیکھئے اب اتنا سب پڑھنے کے بعد بھائی ہم نے پڑھ لیا ستابدی کے بارے میں مہینوں کے بارے میں اب بات کس کے اوپر آئے گی اب بات آئے گی بھائی ہمارے دنوں کے اوپر اور دنوں کے لیے دیکھو بھائی اب ہم پڑھیں گے کس کے بارے میں اپنے ڈیز یعنی کی دن اب دن کتنے ہوتے ہیں بھائی اپتے میں ایک ویق میں کتنے دن ہوتے ہیں سات ٹھیک ہے بھائی اور آپ ایک بات بتاؤ میرے کو سبھی کومنٹ میں کہ ہمارا جو دن ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے وہ کون سا دن ہوتا ہے بھائی فٹا فٹ سے بتاؤ ایک بار جو ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے ہفتے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے ویق کی شروعات کہاں سے ہوگی بھائی پرماند سنڈے روبین سنڈے بہت بڑھ لیا بھئی دیکھو جو ہمارا ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے وہ ہوگا بھئی سنڈے اس کے بعد ہوگا بھئی منڈے اب مسلط یہ سوچیں گے بولا جی سنڈے تو آخری دن ہوتا ہے اسکول کی آخری دن چھٹی ہوتی تھی ارے آپ پہلے ایک دن کی چھٹی کر کے پھر چھے دن سکول جاتے تھے ٹھیک ہے پہلے ایک دن کی چھٹی کرو موز مارو اچھا کسی نے سوچا بھئی آز تک کہ سنڈے کی ہی چھٹی کیوں یہ چھٹی منڈے کی کیوں نہیں کسی نے بھی سوچا آز تک کہ بھئی آپ نے چھٹی ہوتی ہے سنڈے کی یہ چھٹی منڈے کی کیوں نہیں ہوتی پرمانند نو سر نہیں سوچا تھا کیوں نہیں سوچا بھئی سوچتے اس بارے میں آپ کہ سنڈے کی ہی چھٹی کیوں ہوتی ہے تھرسڈے کی چھٹی کیوں نہیں ہوتی ویڈنسڈے کی چھٹی کیوں نہیں ہوتی کس نے کروائی سنڈے کی چھٹی اچھا کتنے ٹائم سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ سنڈے منڈے ہوتا ہے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے بھئی دیکھو کسی نے تو کھوج کی ہوگی کسی نہ کسی کارن وستہ ہم بولنے لگے ہوں گے کہ آج سنڈے ہے آج منڈے ہے آج ایسا کچھ ہے دیکھو بھئی سنڈے منڈے اس کے بعد پیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے اور سیٹرے دی یہ ہمارے دن ہوتے ہیں بھئی اور دنوں کے بھی کچھ نہ کچھ کوڈ ہوتے ہیں کوڈ تو کیا ہوتے ہیں دنوں کے ہوتے ہیں بھئی سی دی سیمپل سی کاؤنٹنگ سنڈے کو ہی کاؤنٹنگ ہوگی بھئی ہماری ایک منڈے دو ٹیوزڈے تین ویڈنسڈے چھار تھرسڈے پانچ فرائیڈے چھے اور سیٹرے دی جیرو وہ سیٹرے دی کیا ہوگا بھئی جیرو سیٹرے جیرو اب دیکھو یہ بتاؤ سیٹرے کو جیرو کیوں سیٹرے کو جیرو کیوں سیٹرے کیا دن نہیں ہوتا بھئی سنیوار یا پھر آج تو سنیوار چل گیا کالے کپڑے پیر کے اور مطلب وہ ایک گانہ نہیں تھا کالے کپڑے لاکہ نگاڈ دینے سے جاگے آگے روبین ہود ہرین بھی گانہ تھا بہت پرانا جاننو راکھی کا ٹھیک ہے کالے کپڑے روبین ہود کے نام سے تھا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے سنیوار کی وہ بات نہیں ہے بھئی کہ کالے کپڑے پین لیو اور سنیوار گیا آگیا تو آپ ابھی پڑھ لونی تو سنیوار کو بہت اچھا کام ہے کالے کپڑے پینو ایک آدمی بلٹی اس میں لوئے گا ایک سنی دے ہو ٹھیک ہے اور اس میں چلر ہی کٹھا کرو چلر ہی کٹھا کرو گے ساتھ میں ساتھ میں تیل آئے گا بھئی ٹھیک ہے سرسوں کا تیل آئے گا اور چلر آئیں گے اچھا منگلوار کو لال کپڑے پین لو ویروار کو آپ ارے کپڑے پین لو ہرے ہرے پہنتے ہیں جو پیر وغیرہ کی مانگتے ہیں ویروار کو بھئی بس چندوں کے اوپر دیکھو دیکھنا آپ کبھی ہرے کپڑے پہنتے ہیں اور مطلب وہ اس چیز کے لیے مانگتے ہیں کہ آج ویروار ہے آج پیر کے نام پہ دے دی ٹھیک ہے پیر کے نام پہ دے دے رہے کچھ اس ٹائپ سے ٹھیک ہے ورنہ یہی بچے گا بھئی اگر آپ تیاری نہیں کی جو لگا کے اچھے سے تو لاسٹ میں وہی بچنا ہے ٹھیک ہے سنڈے سیٹریڈے کو ہم 0-3 لیتے ہیں بھئی کیونکہ یہاں آنے کے بعد جو مارا ساتھ واہ دن ہے آپ تیکھ ساتھ کے ساتھ دن ہوگے کمپلیٹ ٹھیک ہے اور دوبارہ سے کہاں سے شروع کرتے ہیں ایک سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے ہم کیا کریں گے اس کو 0 لکھیں گے اب یہ تو تھا دیکھو اس چپٹر کا بھئی بیسک کا پورشن جس میں ہم نے کیا کیا اپنے کوڈ وغیرہ یاد کی ہیں ٹھیک ہے اس کی بات دیکھئے اس کی میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا باکہ اس میں ایسے اس ٹائپ کے questions آتے ہیں ایسے ایسے questions اس سے پوچھ سکتا ہے صرف جس کے questions ہوں گے وہ آپ پاں next class میں discuss کریں گے بھئی دیکھیں اب سب سے پہلے کیا کرتا ہے کوئی بھی ہو ہمیں کوئی بھی date دے دے گا بھئی جیسے مان کے چلو میں آپ کو date دیتا ہوں کی ایٹین اگست نائنٹین 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 اس دن کون سا ڈے تھا which day on ایٹین اگست نائنٹین نائنٹین ایک کس کا کومنٹ بے بلو سہر آوات میں لے کر آ رہا ہوں کارے کپڑے آپ کے پاس لے آ رہا ہوں اس کا بتائیے بھئی ایٹین اگست نائنٹین 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 کو کون سا دن ہوگا آپ سے یہ پوچھ لے گر کوئی بھی تو دیکھیں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے منس کے کورڈ لکھے ہیں بھئی سینچوری کے کورڈ لکھے ہیں بھئی ہم ایک چیز کرنی ہوتے ہیں اس میں وہ ہمیں کیا کرنی ہوتی ہے دیکھئے ہم کیا کریں گے ہم ڈیٹ لیں گے بھئی پلس منت کورڈ لیں گے پلس سینچوری کورڈ لیں گے پلس لی پیئر لیں گے بھئی لی پیئر کو پلس گیون ڈیئر لیں گے بھئی گیون ڈیئر اور لی پیئر سے دیکھو آپ ایک بات سمجھو گے بھئی اور اس کو ہم کس سے باگ کر دیں گے بھئی سبھی کو ایڈ کر کے ساتھ سے باگ کر دیں گے جو بھی ہمارا آئے گا بھئی ہمارا دن ہو جائے گا ٹھیک ہے بھئی دنوں کے جو کاؤنٹنگ میں مارا دن تھا وہ یہ مارا دن ہو جائے گا اب دیکھو یہاں بھئی ڈیئٹ ڈیئٹ میں دیو یہ بھئی اٹھارہ پلس منت کورڈ ہم نے ابھی نوٹ کیے تھے ٹھیک ہے منت کورڈ اگست کا کتنا ہوتا ہے بھئی منت کورڈ اگست کا ہوتا ہے تین پلس سینچوری کورڈ انیس سو کا سینچوری کورڈ ہم نے کچھ کورڈ لکھے تھے بھئی ابھی ابھی لکھے دیں نا جیرو چھار چھہ دو ایسے جیرو چھار چھہ دو جیرو چھار چھہ دو اسی بھئے میں تو انیس سو کا کورڈ کتنا ہوتا ہے بھئی جیرو پلس لی پیئر اب آپ یہاں پہ لی پیئر کا مطلب سمجھو گا بھئی دیکھئے نائنٹی نائن اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس نائنٹی نائن کو چھار سے بھاگ کریں کتنا کتنا پورے پہ جاتا ہے کتنا جائے گا بھئی چوبیس چوکے چھانو میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں چوبیس لیپ سال آئی ہیں کیونکہ لیپ سال چار سے ہی بھاگ کرتے ہم لیپ سال کے لیے کیونکہ جو لیپ سال ہے وہ چار سال میں کتنی بار آتی ہے بھئی ایک بار آتی ہے تو اس میں کتنی لیپ سال آئے ہیں نائنٹی نائن تک اب آپ یہ مت بولو گے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں ریزنگ میں ہم یہ نہیں مولیں گے کہ یہ انیس سو جو ہوگا وہ لیپ سال ہوگا ہم انیس سو سے بعد کی بات کریں گے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے انیس سو سے بعد کی بات کریں گے اور میں آپ کو یہاں نینہ نوے کی جگہ ملتا پورا دو ہزار تو لیپ سال کیا آتا جیرو پتچیس نہیں لیں گے وہاں پہ کیونکہ کس سے شروعات ہوگی وہاں ہم دیکھیں گے صرف لاسٹ کے دو اکسر لاسٹ کے دو اکسر کیا ہوں گے بھئی جیرو جیرو ہوگا جیرو جیرو ہوگا تو لیپ سال بھی کیا ہوں گے جیرو ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنے لی پیئر کتنے آگے بھئی چوبیس اور گیونئیئر کا مطلب کیا بھئی جو یہ گیونئیئر دیئے گئے کتنے دیئے گئے ہیں نائنٹی نائن انیس سو نینہوہ نہیں لے اس میں بھئی پورا اور اس کو ہم باغ کر دیں گے کس سے بھئی ساتھ سے اچھا اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں موسٹلی بچے کیا کریں گے کہ اس کو پورے کو جوڑیں گے پہلے اب ایک بات بتا ہوں اگر جوڑنے میں ہمیں بھاگ کرنا ہوتا ہے تو جہاں پہ بھی جوڑی سے پورا پورا کٹتا ہوں ہم اس کو کیا کر دیں گے بھئی کٹ دیں گے ہم ایسے پڑیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو کیا کریں گے بھئی کٹ دیں گے دیکھیں اٹھارہ اور تین اکیس ساتھ کے باڑھ میں آتا ہے ساتھ یا اکیس تو یہ اٹھارہ اور تین اکیس یہ ختم ہو گیا بھئی اچھا چودہ ستے اٹھانوے اٹھانوے ختم ہو گئے یہاں پہ کیا بچ گیا بھئی ایک ساتھ یا اکیس یہاں پہ کیا بچ گیا بھئی تین یہ کیا بچ گیا بھئی تین اور ایک ہے چار اس سائد میں آپ کو بتانا سوری بھول گیا تھا یہاں پہ ہم کیا لیکھیں گے بھئی ریمائنڈر لیکھیں گے ریمائنڈر یعنی کیا ہوتا ہے بھئی سیس فل جو بھی ہمارا سیس فل ہوگا ہم وہ کہاں لیں گے بھئی یہاں اور جو سیسپل ہوگا بھئی یہ مارا کیا ہوگا اتر ہوگا جیسے کی چار آگیا چار پہ کونسا دن تھا بدھوار تو اٹھارہ آگست تونیس سنیانوے کو کونسا دن ہے بھئی ویڈنیس جی سمجھ میں آگئے ہوگی بھئی ایسا کرتا ہوں یہ چیز آپ کو بہت اچھے سے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے ہو تو ایک بار کومنٹ کر کے بتا دیجئے بھئی اچھے سے آپ کو سمجھ میں آگئی ہے آگیا بھئی سبی کے سمجھ میں آگئے بات آگیا بھئی سمجھ میں آگیا ہو گیا بھئی آسا کرتا ہوں کومنٹ میں آپ سبی نے لکھا کہ ہو گیا ہو گیا دیکھئے بھئی ٹھیک ہے یہ ماراتہ پہلی ٹائپ اس کے بعد کیا پوچھتا ہے بھئی ہم تھوڑا سا کلاس کو لمبہ نہ کرتے ہوئے اسی میں میں آپ کو سوڑا سوٹ بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو نیکس کلاس میں کریں گے بھئی کہ کوئی بھی آپ کو ڈیٹ دے دیا مان کے چلو میں یہاں پہ اس کا کونسا دن آ رہا ہے بھئی بدوار یہاں پہ بدوار کو دے دے گا اگزامینر کی یہاں پہ آئے گا منگلوار کونسا آئے گا بھئی تو ہم جو دن نکالیں گے اس نے کیا لکھا ایک سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ یہاں اس ڈیٹ پہ منگلوار ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اس ڈیٹ پہ منگلوار آ رہا ہے پھر تو ہمیں دوسرے میں کوئی بدلاؤ نہیں کرنا ہے اور اگر منگلوار نہیں آ رہا ہے تو جو اس نے پھر بدل کیا جیسے کیا کیا لکھ دیا منگلوار ایک دن پچھلا لکھا ہے نا تو دوسری ڈیٹ کا جو ہم نکالیں گے اس میں بھی ہم کیا کریں گے بھئی پیچھے والا ہی بھئی اس دو دن آ رہا ہے اس سے پیچھے والا دن لکھ دیں گے یعنی اس نے ایک کم کیا تو ہم بھی کیا کریں گے ایک کم کر دیں گے یہ ایک بڑھا کے لکھ گیا تو ہم بھی ایک کیا کریں گے بھئی بڑھا دیں گے ٹھیک ہے آگے یہ بات سمجھ میں اچھا کئی باری کیا کرتا ہے بھئی جیسے ایسے پوچھتا ہے بیتے کل سے اگلا دن بیتے کل سے پچھلا دن کونسا دن ہوگا تو وہ کرنا تو اور بھی آسان رہتا اس میں ہمیں کوڈ بغیرہ کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بھئی ٹھیک ہے ہمیں کسی پرکار کے کوئی بھی کوڈ بغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے آگے یہ سمجھ میں آسا کرتا ہوں بھئی آپ کو سبھی کو آج کا سیسن بہت ہی اچھا لگا ہوگا ٹھیک ہے کمنٹ میں سبھی ایک بار بتا دیں بھئی کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو یہ جو ہے بھئی ہمارا کلینڈر کا جو بیسک کا پورسن ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس کو ویرام کریں گے بھئی ٹھیک ہے ملتے ہیں ایک بار پھر سے دوبارہ سے دوسری کقشہ میں بھئی کلینڈر کے ٹوپک کو ہم کونٹیونی رکھیں گے اسے پہلے میں اپنے یوٹیوب فیملی کو بھئی تھوڑا سا کچھ لکھا ہے اپنے بھائی نے اپنا ایک بڑا بھائی ہے بھائی ویر ٹھیک ہے ویر نے بہت ہی اچھی لائنز لکھی ہیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بھائی سچائی کے اوپر ہے اور یہ آج کی سچائی بھی ہے بھائی جو اس لائنوں میں بتایا گیا ہے ویر کے دوبارہ وہ صحیح میں آج کی سچائی بھی ہے اپنی ہرینوی باسا میں لکھتا ہے بھائی ویر تو سنیے گا جار باڑک کسے کا سچا یار نہیں ہویا کردہ جار باڑک کسے کا سچا یار نہیں ہویا کردہ ماں باپ کی عجت تیبت کے وہ پیار نہیں ہویا کردہ ستری نار ستری نار خاتر یار نے چھوڑ دے اس تیبتہ گدار نہیں ہویا کردہ کلیگ ہے نیت آڑا سب کی دوبی ہے کلیگ ہے نیت آڑا سب کی دوبی ہے ماہول بندم ہے بات ستری لکھ دے یا ویر میں خوبی ہے ٹھیک ہے بھائی ویر ہے بہت اچھا لکھا کا بھائی بیچارہ بہت سی پویمیں لکھ رکھی اپنے بھائی نے تو آپ کو لگ بگ ہر ایک کلاس کے ساتھ میں ایک ایسی پویم سناتا رہوں گا بھائی کی دو چار لائنیں جو بھی لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بھائی ملتے ہیں نیکس کلاس میں دوبارہ سے کلینڈر کے اسی ٹوپک ہم کونٹینیو کریں گے آسا کرتا ہوں آپ کو آج کی کلاس بہت اچھی لگی ہوگی اور اچھے سے سمجھ میں بھی آئی ہوگی دینے واد دوستو ملتے ہیں ایک اور ایسی سیسن کے ساتھ دینے واد کل پھر دوبارہ سے بھائی ہم اسی چپٹروں کونٹینیو کریں گے اور ہمارا تین سے چار کلاسز کے اندر کلینڈر کا ٹوپک ہے وہ جو کمپلیٹ ہو جائے گا بھائی دینے واد دوستو ملتے ہیں ایک بار پھر سے دوبارہ کل بھائی بندے ماترم